السلام علیکم ورحمت اللہ اگر کسی بھائی کو بہت پرانا آستھما ہو یعنی سانس جس کا علاج کرا کرا کر وہ تھک چکا ہو یعنی اپنے لاکھوں روپے آستھما کے لیے ڈاکٹروں کے پیچھے یا حکیم طبیبوں کے پیچھے لٹا چکا ہو تو ان حضرات کے لیے میں ایک دیسی نسخہ بتاتا ہوں اس کو آپ دھیان سے سنیں اور اس کو استعمال میں لیں انشاءاللہ آپ کو چاہے کتنا بھی پرانا آستھما ہو آپ کے پھینپڑے سکڑ چکے ہو یا چپک چکے ہو یا ان کے اندر اتنی تعداد انفیکشن کی بڑھ چکی ہو کہ ڈاکٹر نے آپ کو اس سے مایوس کر دیا ہو تو ایسے تمام حضرات کے لیے میں آپ کو یہ نسخہ پیس کر رہا ہوں آپ اس کو دھیان سے سنیں اور اس کا فائدہ اٹھائیں نسخہ کیا ہے سو گرام سوکھا آن ہلا لیں اور سو گرام اس کے اندر اسوگندہ سامل کریں پچاس گرام ملیٹھی لیں اور پچاس گرام خس خس لیں اور پچاس گرام بہیڑا چھل کر لیں ان سبی چیزوں کا ایک ساتھ پیس کر پاورڈر بنا لیں اور اس کے بعد میں سو گرام اس کے اندر سونف کو ایڈ کریں جب ساری چیزیں اس میں ایڈ ہو جائیں اور پچھنے کے بعد میں اس کا پاورڈر تیار ہو جائے تو اس پاورڈر کو آپ محفوظ طریقے سے ایک کچھ کے برطن میں رکھیں اور رکھنے کے بعد میں ایک چمچ صبح کھالی پیٹ ہلکے تاجہ یا گرم پانی کے ساتھ یا گرم دودھ کے ساتھ استعمال کرائیں اور ایک سے ڈیڑھ گھنٹے تک کچھ بھی مریض کو نہ کھانے دیں اسی طریقے سے سام کو آپ ایک چمچ اس کو سوتے وقت دیں اور اس کے اوپر ایک گلاس دودھ پلانے کا کام کریں آپ دیکھو گے انشاءاللہ آپ کا مریض بہت تیجی سے تندرست ہونے لگے گا چپکے ہوئے پھینپڑے پھر سے بحال ہونے لگیں گے اور ان کے اندر پرانے ٹائم سے بنا ہوا انفیکشن پورے طریقے سے ختم ہونے لگے گا ایسا تقریباً آپ پچیس سے تیس دن لگاتار کریں انشاءاللہ آس تھما کی پرولم آپ کی جڑ سے ختم ہو جائے گی یہاں تک کہ آپ کو ٹی وی جیسا معاملات اگر اس کی وجہ سے بن چکا ہو تو وہ بھی آپ کی پورے طریقے سے صحیح ہو جائے گی امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ اس کو ضرور استعمال میں لیں گے اور اس کا فائدہ اٹھائیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ